آج کے پاب جی کھیلتے ہیں نا تو میں تب تیرہ سال کی عمر میں باپ جی کھیلتا تھا تیرہ سال کی عمر میں مزدوری شروع کی اور اپنی تعلیم شروع کی اور اپنے والد کا سہارا جتنا بن سکتا تھا بنا ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم آپ کا مزبان سیشان الوانی آپ کی خصفت پہ حاصر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین آج میرے ساتھ یہ شخصیت پہچوت ہے انہوں نے اپنے وقت میں گولے کی ریڈی لگائی ہو مختلف جگہ پر مزدوری بھی کی ہے لیکن آج بہت بڑا بقام لے کے بیٹھے ہیں ان کا نام ہے احسار رانہ جو روز دامہ پاکستان کی ایڈیٹر بھی ہے انہی سے بات کرتی ہیں آخر ان کی کہانی کی ہے اسلام علیکم سلام آپ نے ریل پاکستان کو ٹائم دیا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ریڈیاں لگائی اس کے ساتھ گولے بیچے روز دامہ پاکستان تک کا سفر کیسا رہا کیسا رہا یہ تو ایک طویل داستان ہے لیکن یہ کہ بارال بتیس سال صافت میں ہو گئے تو اب کئی نہ گئی ایڈیٹر بھی بیٹھنا تھا ایڈیٹر بیٹھے میں باقی ہے کہ زندگی ایک مسلسل سٹرگل کا نام ہے تیرہ سال کی عمر میں میں نے اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا رسالے بیچ کے اور اس کے بعد پھر اخبار بیچے مزدوریاں کی برف کے گولے بیچے ریڈیاں لگائیں کرتے 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 رولتے رولتے یہاں تک پہنچ گئے اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آج اس کل کے دور میں تیرہ سال کی عمر میں نوجوان جی ہیں اب باب جی کھیلتے ہیں کرکٹ کے شکین اور بہت سری ایکٹیوٹی میں حصہ لیتے ہیں آپ تیرہ سال کی عمر میں رسالہ بیچنے پر آگئے آخر کیا شوک کیسے بیدا ہو جو نوجوان آج کے پب جی کھیلتے نا تو میں تب تیرہ سال کی عمر میں باب جی کھیلتا تھا اور باب جی یہ تھا کہ مجھے اپنے باب سے بہت محبت تھی اور میں جب اسے محنت کرتے مزدوری کرتے دیکھتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں اپنے والد کی کیسے مدد کروں تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ اگر میں اپنے والد کی مدد نہیں کر سکتا تو مجھے اپنے والد پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہیے والد صاحب میرے محمد عساق رانہ صاحب جو تھے وہ قائد اعظم کے ذاتی ملازمی میں سے تھے لیکن پاکستان آکے اور انہوں نے تو پھر میں نے تیرہ سال کی عمر میں مزدوری شروع کی اور اپنی تعلیم شروع کی اور اپنے والد کا سہارا جتنا بن سکتا تھا بنا ایسی چلتا رہا روندوہ پاکستان کب جوائن کیا انیس سو نوے میں میں نے انٹرنی سب ایڈر کے طور پر پاکستان جوائن کیا تھا بتیس سال پہلے تو پھر اس کے بعد پھر میں خبریں نکلنا تھا تو زیادہ صاحب مجھے لے گئے زیادہ صاحب میرے استاد ہیں میرے موسی نے تو انہوں نے پھر مجھے گروم کیا مجھے سکھایا مجھے ٹریٹ کیا خبریں کے نام جو بھی بنا وہ زیادہ صاحب کی وجہ سے تھا لیکن اس میں میرا بھی کہیں کنٹریبیوشن تھا اس کی سرخیاں اس کا اخبار کا لے آؤٹ اس کا سب کچھ جو تھا وہ میرے ایک ذمہ تھا تو الحمدللہ اللہ نے مجھے مہاں سے عزت دی اور پھر میں نے بہت سارے پروجیکٹ لانچ کیے خبریں کی ٹیم کا حصہ تھا پاکستان کی لانچنگ ٹیم کا حصہ تھا پھر میں نے دن اخبار نکالا پھر میں نے تکمیل پاکستان نکالا آزاد اخبار نکالا انقلاب اخبار نکالا پھر چینلز کے اندر دنیا ٹی وی کا میں اگزیکٹیو ایڈیٹر تھا پھر میں میں نے چینل فائیو لانچ کیا پھر میں نے ویلیو ٹی وی لانچ کیا پھر میں نے سٹار ایشیا لانچ کیا تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے اس سوسائیٹی کو بہت سارے نے پروجیکٹ بھی دیے چلتا رہا میڈیا کے لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کرپشن کرنے لوگوں کو بے نکاب کرتے ہیں آز کل کے دور میں کہتے ہیں کہ اس سحافی خود کرپشن کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوسائیٹی میں کون کرپشن نہیں کر رہا کیا مولوی اسلام نہیں بیچ رہا کیا جج انصاف نہیں بیچ رہا کیا محافظ زمین نہیں بیچ رہا کیا سیاستدان جو ہے ریاست نہیں بیچ رہا کیا ٹیچر جو ہے تعلیم نہیں بیچ رہا کیا پولیس والا جو ہے وہ قانون نہیں بیچ رہا کون ہے جو نیک اور پارسہ ہے تو سحافی کے اوپر اکیلے پہ الزام کیوں ہے سحافی کو طولت ہے کو سحافی جڑا ہے وہ لکھ کے آئے کہ اوہ دے بچے پکھے مرنگے انہیں علم چکنا تھے اپنی گردن کٹانی ہے ساری پورا پاکستان فراڈ کر رہے پورا پاکستان دھوکہ دے رہے پورا پاکستان جھوڑ بول رہے پورا پاکستان ملکہ بڑا گرہ کر رہے اور بس صحافی رشوت نہ لے ٹھیک ہے اور بھائی اس ملک کے اندر جو عدلیہ ہے اس میں اگر تمہاری جیم میں پیسے نہیں ہیں تو تم اس عدلیہ جا انصاف تھا ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کا سو موٹو لیتے اپنے نیچے کا سو موٹو نہیں لیتے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے کئی ہزار کئی لاک کیسز زیر التوا ہیں پھر یہ کہ وہ انگلیش کا معاورہ ہے کہ جسٹس ڈیلی جسٹس ڈینائیڈ کہ اگر آپ وقت پہ انصاف نہیں دے رہے تو آپ نائن صافی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر اتوار کو شہباز شریف کے لیے تو عدالت کھل جاتی ہے اور غریب آدمی کے لیے وہ بیچارہ اگر مرگی چوری کرنے پہ پکڑا گیا تو وہ کئی سال اس کی زمانت ہی نہیں ہوتی تو اس ملک میں پارسہ کون ہے تو چوروں کے اندر سارے چوری ہوں گے اور کون ہوں گے میڈیا میں آنے کے لیے تعلیم کا ضروری ہے بلکل اگر آپ نے میڈیا میں کامیاب ہونا ہے نام بنانا ہے تو پھر آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے آپ کو آپ کے پاس جو ہے جنرل کرنٹ افیر نالیج ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ نے عدب پڑا ہونا چاہیے آپ کو شائری آنی چاہیے آپ کو سیاستدانوں کے بیکگراؤنڈرز کا پتا ہونا چاہیے سیاست سیاستی جماعتوں کے بیکگراؤنڈرز کا پتا ہونا چاہیے پاکستان کے بیکگراؤنڈر کا پتا ہونا چاہیے انٹرنیشنل پولٹکس کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے بڑا صافی بننا ہے تو اکثر شکیات چاہتی ہے کہ جو آج کل کے چینل ہیں وہ پریمری پاس میڈل پاس کو جی کار دی دیتے ہیں اور وہ پھر نہیں وہ چینل ہیں وہ کچھ ان کو چینل تو جب نہیں ہے تو نیچے تو پھر چلتے ہی رہتا ہے اسی شہر میں حضرت علی حجویری جیسے عظیم بزرگ بھی موجود ہیں میامیر صاحب جیسے عظیم بزرگ بھی موجود ہیں پیر مکی جیسے عظیم بزرگ بھی موجود ہیں اور اسی شہر میں پیری فقیری کے نام پر فراڈ کرنے والے بھی موجود ہیں تو وہ تو چلتا رہتا نا جب آپ نے چینل جوین کیا تھا اس وقت آپ کی کتنی تنخواہ تھی اور آج کتنی جب میں نے پاکستان اخبار جائن کیا تھا تو تئیس سو تنخواہ تھی میری اور آج میری تنخواہ جو ہے انکم ٹیکس والوں سے پوچھ لیں کیونکہ بہت پیسے کاٹتے ہیں میرا باقی جو بج جاتے ہیں وہ مالکان کاٹ لیتے ہیں ہمارے ناظرین تو پھر تو وہ پولیس والا بن جائے وہ ایف آئی اے میں چلا جائے وہ پٹھواری بن جائے کمالے گا پیسے اگر زندگی میں پیسے کمانا سب کچھ ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی لگ جائیں تو کمالیں گے اور زندگی میں اگر کوئی مقصد ہے تو پھر اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے اور اگر آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گونگوں کا بہروں کا اندھوں کا ایسے لوگوں کا ملک ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے خلاف بات نہیں سن سکتے نہ سچ سن سکتے نہ سچ برداشت کر سکتے تو ایسے میں سچ بولنے والوں کو اپنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر آپ وہ ادا کر سکتے تو میڈیا میں آجائیں اگر آپ نے ناظرین نسا رانہ صاحب ایک